السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک تھا ہوں گے خیر شہریت سے ہوں گے میں ہوں عزیب ایڈوانی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایڈی ایکزوٹک پنچز پاکستان دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سگیر بھائی جو کہ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں ایک عرصے سے گولڈین اور دیگر ایکزوٹک پنچز بریڈ کرارہے ہیں لاہور کے اندر ہر فینسیر سفنچ کا ان کو جانتا ہے آج ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان کے پاس جتنا علمیں کوشش کرتے ہیں زیادہ سیادہ حاصل کرنے کے السلام علیکم کیسے سگیر بھائی آپ اللہ کا شکرہ آپ بتائیں الحمدللہ سگیر بھائی آپ کا سفر کیسا رہا کراچی کا ماشاءاللہ بہترین تھا آپ جیسے بھائیوں کا بہت اچھا لگا بہت پیار دے رہے ہیں آپ لوگ سب سگیر بھائی آپ سے محبت ہے آپ سگیر بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارا سیٹ اپ کیسا لگا کوئی کمی ہے تو وہ بھی بتائیں سب کے سامنے داگیاں اس کو انپروف کریں نہیں ماشاءاللہ سیادہ سیٹ اپ بہت کچھ رہا ہے بہت سیارا ہے اس نے ویل مینیجز کا سیٹ اپ ہے اور میں یہ کہوں گا کہ جو ادر پینچیر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے پالو کریں اور اس کے سیٹ اپ کی طرح جو ہے نا وہ اپنے سیٹ اپ کو بنانے کی کوشش کریں ماشاءاللہ آپ نے ایک عرصے سے برز رکھتے ہوئے آ رہے ہیں مگر آپ کا فنچس کے اندر پھر اس کے بعد گولڈین کے اندر آنا اور گولڈین کے اندر آنے کے بعد میں نے آپ یہ دیکھا ہے کہ آپ نے ایڈ ایک دن کے اندر مطلب ایک سائل کے اندر ساری گولڈین نہیں رکھی پہلے آپ نے کچھ جوڑے رکھے تھے پھر آہستہ آہستہ آپ نے بڑھائی میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوایا ہوں شروع سے تو آپ فنسیر کو بتائیں کہ آپ نے کس طرح سٹارٹ کیا اور آپ نے سرگل کیسا رہا تھا دیکھیں میں میرا جو سٹارٹ اپ تھا وہ شروع میں میں نے سب سے پہلے گولڈین کے دو پیر سلیے تھے اور وہ میں نے مارکٹ سے لیے تھے وہ مر گئے تھے لیکن یہ کہ شوق تو مجھے بہت بچپن سے ہی تھا تو مجھے تقریبا ابھی بھی یہ ہوبی کرتے ہوئے تقریبا کوئی سات سال یا سات سال سے اوپر ہو گئے ہیں مجھے آٹھاں سال لگا ہو گا تقریبا تو میں یہی جانا جاؤں گا اپنے نیو فینسیرز کو اور جو پہلے سے ہوبی کر رہے ہیں ان کو کہ آپ لوگ کسی نہ کسی شخص کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں کوئی ایک شخص جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بنایا ہے اپنی تو آپ کو آگے ہوبی کو رن کرنا اس کو منیج کرنا بڑ کیفنگ کیرنگ کرنا بہت آسان ہو جائے گی حضائفہ بہت اچھا کام کر رہا ہے مجھے اب یہ بتائیں دو جوڑے آپ نے لیے تھے اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو گئے تو آپ وہاں رک گئے تھے یا پھر آپ نے گیپ لیا یا آپ نے اس کے بعد کا سٹیک کیا اٹھایا کیونکہ اکثر ایسے بہت سارے سوکین ہوتے ہیں جن کے پاس بڑ مر جاتا ہے آپ چاہیں جتنا بھی گائیڈ کرنے دیکھیں جاندار چیز اس کے ہاتھ میں رب کے ہاتھ میں تو مر تو جاتی ہے اکثر لوگوں کے پاس مر جاتی ہے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ کا کیا اگلی اٹھا تھا دیکھیں برڈ جو جان ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہے انسان ہاں آپ کوشش کریں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے برڈ اگر خدا نہ خاصتا ایکسپائر ہو گیا اس کو غور کریں کہ یہ کیوں ایکسپائر ہوا کیسے ایکسپائر ہوا میں نے اس کو کیسے آگے کیلئے اس کو اپنے لئے سبق منا لیں پھر آپ اس حوپی کو آگے اچھے طریقے سے مینیز طریقے سے چلا سکتے ہیں میرے پاس جو دوگ پیئر سٹارٹ اپ میں ایکسپائر ہوئے تھے وہ میں نے لئے تے مارکٹ تھے وہ امپورٹیٹ تھے تو وہ نہیں سمبھل بائے بڑی کوشش کریں ان کو سیٹ کرنے کی اس کے بعد پھر میں نے کچھ چکس لئے گورڈینز کے ان کو رکھا پھر اس کے بعد ان کے ذریعے میں نے کچھ بریٹ میرے پاس آئی پھر اس کے بعد میں نے مزید بڑھ ایڈ کیے پھر ادھر سن چیز ہیں میں ان کی طرف جانا شروع ہوا تو وہ کرتے 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 الحمدللہ اللہ پاک نے عزت بھی دی اور اس حوپی کو مزید بہتر طریقے سے کرنے کے طریقہ بھی مجھے ٹائم پہ ساتھا پتا چلتا رہا ماشاءاللہ سبب درست اچھا سگیر بھائی آپ کا ماشاءاللہ میں نے شوق تو شروع سے دیکھا ہے جب آپ کے دو پیر مرے تھے پھر آپ نے کچھ گرین کے پتھے لیے تھے اس میں سے آپ نے کچھ اپنی ہوم ویڈ کے روکے تھے پھر آپ نے ایک ہیوز کونٹیٹی کے اندر الگ الگ موٹیشن کے پتھے لیے تھے ساری چیزیں ہم نے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کی ایوری دل پہ لگی بھی ایوری اس کی پکچرز مجھے شیئر کریے گا انشاءاللہ اپنے بیورز کو بھی دکھائیں گے تو یہ سب شوق کا حصہ ہے سگیر بھائی آپ نے شوق تھا تو اتنی سارے سٹرگلز بھی کری اتنی ساری چیزیں گھری سگیر بھائی اب آپ یہ بتائیں کہ بیتاوہ وقت تو گھدر گیا ابھی آپ کرنٹی کس چیز کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں اور کرنٹ آپ کے پاس کونسی گولڈینز ہیں اور ایکزوٹک میں کیا کیا ورائیٹیز آپ کے پاس ہے جو گریڈ کر آ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں ازائفہ کے دن جو پیسن کی ہے ملک کی طرف ہوں گا میں پچھلی بات میں ایک بیات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پیشن کو پرپیشن بنائیں یہ جو شوق ہے نا آپ کو برٹ کا اگر آپ ہر ٹائم اپنے رین کے اندر کیلکللیٹر چلاتے رہیں گے نا تو یہ کیا کوئی بھی ہو بھی ہو اس کے اندر آپ ارچیزمنٹس نہیں حاصل کر سکتے آپ اپنی ارچیزمنٹس سے ہٹ جاتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں ٹھیک ہے انسان کو آپ کو فیزیبیلیٹی بنانی چاہیے کسی بھی کام کی کسی بھی معاملے کے اندر لیکن کیا آپ لالچ کا جو ایک جائز سیکٹر ہوتا ہے نا اس کو اپنے دماغ میں رکھیں بے جا لالچ بہت زیادہ لالچ کرنا پھر آپ اپنے شوق سے اپنے فیشن سے ہٹ جائیں گے تو اس چیز کو ذرا گوھر رکھیں آپ اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملسی چلی جائے گی دوسرا کرنٹلی میں گولڈینز جو برڈ سٹینڈر گولڈینز ہیں ماشاءاللہ امپورٹ کری میں نے اور ایک ہیوز کونڈیٹی میں نے امپورٹ کری اس میں ڈیفرن موٹیشنز ہیں کوالیٹی والے برڈز الگ ہیں موٹیشنز فیوچر کی جو گولڈینز کی ہیں وہ الگ ہیں کٹ تھوڑ البینو میں بریٹ کروا رہا ہوں پھر اس کے علاوہ یوروز بینگلیز وہ سانتا ہے وہ بریٹ کروا رہا ہوں البینو کریمینو اس طریقے سے اور پھر اینو گولڈین وہ بریٹ کروا رہا ہوں اور اینو بلو گولڈین ہے جس کو ہم البینو بولتے ہیں لاتینو جو ہے وہろ Petra جو ہے بیسے تو نورمل ہی یہاں لوگ بلگ آئیز بلگ آئیز بلگ آئیز لاتینو بولتے ہیں تو وہ رگ آئیز لاتینو جو ہے میں اس کو بھی موسیقício اور موسیقی جو بوجود گورٹین یوروس جیبراز خورت یہ جلو پنچ جیلو سٹار پچک سکیر بھائی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم بریڈ تو کرا رہے ہیں پاکستان کے اندر ماشاءاللہ آپ کرا رہے ہیں میں کرا رہا ہوں کافی دیگر بڑز کرا رہے ہیں لوگ کرا رہے ہیں بریڈر اور مہنت بھی چل رہی ہے پیڈگری بلڈ لائن کو پوپس کرتے ہوئے مہنت چل رہی ہے ایسا نہیں کہ شپمنٹ سے بڑھ آیا ایک بڑے بڑھ کو چھوٹے بڑھ کے ساتھ لگا دیا جو بچہ آ رہا ہے مارکٹ میں سفلائے کرنا ہے ایسا نہیں پوپر طریقے سے اسٹڈی کر کے اس کے ہیڈز اس کی مارکنگز اس کی تیل اس کا سٹینڈر اس کا سٹینڈس ساری چیز کو مینٹین رکھ کے چل رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ سگیر بھائی آگے فیوچر کیا ہے یا پھر آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے یا آپ اس کو انٹرنیشنلی شو کلاس میں اپنے بڑھ کو اتاریں گے کیا پلان کیا پلان ہے آپ کا کیوں آپ نے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا گولڈین کے پیچھے ہیں دیکھیں گولڈین کا جو کریز ہے یہ پاکستان میں نہیں پورے برڈ میں پایا جاتا ہے اگر آپ کہیں کوئی کمپریزن اگر آپ اس برڈ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کسی برڈ کو تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس کی جو بیوٹی ہے اس کا جو لیول ہے میرے خواہد ہے اس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا آج تو چھوک تو تھا کلر فول ہونے کی وجہ سے دیکھتے تھے ہم اکثر بارلرز کی ویڈیوز وغیرہ ٹکس وغیرہ دیکھتے تھے بڑا زبردست برڈ ہوتا تھا کوالیٹی ہوتا تھا شیف میں ہوتا تھا بڑا مزہ آتا تھا برحل وہ پر اللہ پاک نے ہم پاکستانیوں کو بھی دے دی بلکل ایسا ہی ہے وہ لائن ہمارے پاس آگئی ہے تو اب گرین گوڑیین ہے گرین گوڑیین کے اندر اُسوس لیول کی گوڑیین ہے کہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے ہونی چاہیے تو آگے کوالیٹی کے اوپر کام کرنے کیلئے بہت زیادہ موجود ہے بڑھ چندر کی جو گوڑیین ہے اس کے اوپر آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد کی میوٹیشنز ہیں اس کے اوپر آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں پھر کٹ تھوڑٹ ہیں اور سارے بہت سارے ہیں باقی یہ کہ انشاءاللہ ورکنگ جو ہے وہ عزیفہ بھی آپ کو شیئر کرے گا میں بھی کروں گا شیئر آپ سے بہت اچھا ہے سگیر بھائی بہت اچھا پیغام آپ نے دیا اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ آئے انشاءاللہ آنے والے کچھ ٹائم کے لدر ہماری ویڈیو اگر سکیر بھائی کی چینل پر آئے گی اور بھر اینڈی گولڈینز کی نام سے سکیر بھائی کی چینل ہے بہت ہی خوشی ہوئی سکیر بھائی بھائی آپ نے اپلی پہ پیغام لازٹ شیئر بھائیں جنمیان دینے پھر بھی شیئر کرنے بہت اچھا ہوگا دیکھیں میں انشاءاللہ کما ہم وہ 3 مہینے کا پیئرڈ ہے دینیوں سے لوگ اسی لسٹی کی طرف آ رہے ہیں ایک اورڈینز رکھنا چاہتے ہیں یہ بڑا میں ایک چینج دیکھ رہا ہوں اس ہوئی کے اندر تو میں آنے والے نیو فینسیرز کو جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان فینسیرز کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا ایک منٹور سیٹ کر لیں جن کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹر ہے اس کو لے کر آپ آگے ان کے مشورے سے ان کے گائیڈنس سے اپنے برڈز کو آگے لے کر چلیں آپ کو بہت آسانی ہوگی یہ ہوگی کوئی مشکل نہیں ہے یہ بہت آسان ہوگی ہے اس میں ری پروڈکشن لینا بہت آسان ہے ان کو سٹیل کرنا بہت زیادہ آسان ہے یہ کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت بہت ساری چیزیں ڈالنا پڑتی ہیں ان کو فل پروٹ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں تو آپ اپنا منٹور کسی کو سیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آگے ہوگی کو بڑھانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی بلکل ایسے یہ سگیر بھائی کی بات 100% ہے اصل میں ہم لوگ جو چینل پہ دیکھتے ہیں کہ ہنڈا بھی ڈلنا ہے گاجر بھی ڈلنا ہے یہ بھی ڈلنا ہے وہ بھی ڈلنا ہے وہ دکھایا جاتا ہے ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ڈلتی ہیں مگر جب آپ دیلی روٹین پر آ جاتے ہیں جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑھتی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ویک میں کتنے ٹائم کون سا وائٹیمن دینا ہے کون سا کلچیم دینا ہے اور کون کون سی ڈیزیز پر کون کون سی میڈکیشنز کرنا ہے یہ کچھ لیمیٹڈ چیزیں ہی ہوتی ہیں مگر یہ آپ جب ایکسپیرینس کریں گے تو آپ سیکھیں گے باقی سگیر بھائی کی بات 100% ہے کہ کوئی بھی اگر سٹارٹ کر رہے ہیں تو اپنے منٹور اپنے جس کو اردو زمان میں اسٹارٹ بھی کہتے ہیں اس کو ایک ہی بنا کے رکھیں یہ نہیں کہ آپ نے برڈ لیا جس کو بھی بہتر سمجھتے ہیں جس کو بھی بہتر سمجھتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے ہاں ایک طریقہ کار اور بھی ہے آپ کا شارٹ اپ ہے آپ دو تین لوگوں سے ڈسکرز کریں آپ جب دو تین لوگوں سے کوئی پرابلم ڈسکرز کریں گے کوئی مشورہ لینا چاہیں گے آپ کو خود سے پتا چلنا شروع ہو جائے گا کون سا شکس سنتھیر ہے ہوئی کے ساتھ بھی اور برڈ کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ وہ آپ کو خود پر چیدے خود پر خود اسٹیپلیش ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی ہوئی آسان سے آسان ہوتی چلی جائے گی بلکل بلکل سکیر بھائی یہ بات صحیح ہے اصل میں یہاں پر لوگ میں آپ کو کچھ بات بتاتا ہوں دیکھوں آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر دس لوگ اس فیلڈ میں ہیں اور دس کے دس اٹھ گئے ایسا نہیں ہوتا آتے دس سے پانچ اٹھتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے جو پانچ جو نہیں اٹھ پاتے ہیں ان کی کچھ اپنی ہی گلتیاں ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ جب آپ فیلڈ سٹارٹ کر رہے ہیں تو اپنے ایک منٹور جس کو استاد کہتے ہیں یا جس سے گل آپ سیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو پسند ہو نہ میں نہ سگیر بھائی جو اے ٹوز آپ کی قریب ہو آپ جس کو پسند کرتے ہو جس کو بہتر سمجھتے ہو اس کو پکڑیں اس کے ساتھ رہے اس کو نوٹ کریں کہ وہ کیا چیز کر رہا ہے آگے وہ کیا موٹیشن پر ورک کر رہا ہے آگے وہ کس موٹیشن پر جا رہا ہے آپ جب اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو آپ مارکٹ کے ساتھ سے چلیں گے آپ گروئن کریں گے آپ اپنا شوق بھی کریں گے مگر آپ دیکھیں آپ گولڈین ہیں گولڈین کے اندر سٹینڈرز بڑھ رہے ہیں موٹیشنز بڑھ رہی ہیں اب بینگلیز آپ لے لیں ایک بلیک ان وائٹ بینگلیز تھی آج اسی کے اندر گرے انہوں موجود ہیں ہمارے پاس اس سائز کے اندر تو یہ ایسے ہی نہیں آگئی ہم نے بھی فالو کیا ہم بھی بھائر یورپ میں دیکھتے بھو مالکوں میں دیکھتے تھے دوسرے تو وہاں پر بھی ہم موٹس کر رہے تھے کیا چیز ٹرینڈ پر چل لی ہے اس کو ہم نے پاکستان پر بھلایا اب اس کے اوپر ورک ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزوں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ انسان سیکھتا ہے بہت خوشی ہوئی سگیر بھائی آپ آئے اور آپ نے ہمیں اور ہماری ویورز کو ٹائم دیا تھانکیو سو مچ سگیر بھائی مست وچ سگیر بھائی چینل ہورین ڈی گولڈین آئی ویڈ روپ لنک in ڈسکرپشن تھانکیو سو مچ فور واشنگ ملتے ہیں نئے ویڈیو لائن اوپک کے ساتھ جب تک اپنا حائل رکھئے گا اللہ حافظ